موسیقی اور اس کے ارد گرد پولس کرمی اور اس کے کچھ سہیوگی کھڑے ہیں آپ کو بتا دے کہ منہ بجرنگی کو جھانسی جیل سے باقپت شفٹ کیا گیا تھا جو اس کی رنگداری معاملے میں پیشی یہاں ہونے والی تھی لیکن اس سے پہلے وہ خیات سنیل راچی دوارہ اس کی گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی گئی اب منہ بجرنگی کی ہتیا سے پہلے یعنی موت کی رات سے پہلے کا ویڈیو یہ سامنے آیا ہے نیوز ایٹین کی سکرین پر آپ منہ بجرنگی کی جیل شفٹنگ کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں منہ بجرنگی کی ہتیا سے ایک دن پہلے کی یہ تصویریں جب منہ بجرنگی کو شفٹ کیا گیا جھانسی سے باقپت جیل میں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر منہ بجرنگی کی اردگرد پولیس والے اور اس کے کچھ سمرتھک موجود ہیں نیوز ایٹین کے پاس یہ ایکسکرین ویڈیو ہے اور اب بات وائلل تصویروں سے اٹھ رہے سوالوں کی جیل میں سوموار کو ہی مافیا ڈان منہ بجرنگی کی ہتیا کے بعد دو تصویریں وائرل اب ہو رہی ہیں جن کی خوب چرچہ ہو رہی ہے دونوں تصویریں موت کے بعد کی ہیں پہلی تصویر میں منہ بجرنگی کا شو زمین پر لہو لہان تو پڑا ہے لیکن اس کی چھاتی پر گولی یا گمبیر چوٹ کے نشان نہیں ہے لیکن دوسری تصویر میں اس کے سینے میں گولی کے نشان ہیں ریڈ سرکل میں گولے کے نشان ساف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں گولی کے نشان دیکھ کر سوال ہے کہ کیا فوٹو کھیچنے کے بعد بھی منہ بجرنگی کو گولی ماری گئی فوٹو وائرل ہونے کے معاملے میں پرمکھ سچی اگری اربند کمار نے کہا کہ ہمیں فوٹو وائرل ہونے کی جانکاری ملی ہے جانچ جاری ہے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں تصویروں میں کیا فرق ہے یہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پہلی تصویر دیکھئے پہلی تصویر میں سینے پر کوئی نشان نہیں ہے سرکل کر کے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں کے ذریعے ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس ہتیا کے پیچھے کا سچ کیا ہے ایک نشان نظر نہیں آ رہا وہیں اب یہ دوسری تصویر آپ کے سامنے ہیں اور ساف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں سینے پر یہ نشان کس طرح سے نظر آ رہا ہے سوال کئی کھڑے ہو رہے ہیں کیا فوٹو کھیشنے کے بعد جب پہلی تصویر لی گئی اس کے بعد منا بجرنگی کو گولی ماری گئی تھی یہ گولی کے نشان ہے یا کسی اور چیز کے نشان ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے فلال جب اس بابت سوال کیے گئے ہیں پرمک سچی اگری سے تو ان کا کہنا ہے کہ فوٹو بارل ہونے کی انہیں جانکاری مل گئی ہے پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے نیوز ایٹین یہ سب سے پہلے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور کچھ اہم سوال اور کچھ اہم جانکاریاں ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بات کرتے ہیں اپنے سیوگی اجیت سنگھ سے جو کمار ساتھ فو لائن پر جڑ گیا اجیت اپنے درشوں کو گم لگتار یہ دو تصویریں دکھا رہے ہیں جو وائرل ہوئی ہیں منا بجرنگی کی ہتیا کے بعد ان دو تصویروں میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا فرق ہے بلکل مونکہ یہ دو تصویریں بہت کچھ گواہی دے رہے ہیں باقپت کے اُس جیل کی جہاں کل صبح چھے بجے مافیہ ڈان منا بجرنگی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی پہلی تصویر جس میں خون سے لطپت مافیہ جمین پر پڑا ہوا اس کے سینے پر کوئی نسان نہیں ہے بائیں طرف دوسری تصویر میں سینے پر بائیں طرف نسان ہے گولی کے نسان بتائے جا رہا ہے کہ ماری گئے یعنی موت کے بعد اُس کی حتیہ کے بعد ایک تصویر کیجئے جسے وقتل کیا گیا اور اس کے بعد پھر کہیں منا بجرنگی جندہ نہ بجھ جائے اس کے خون کو ساپ کیا گیا اور اس کے بائیں لنس کی طرف دوبارہ گولی ماری گئی ساپ طور پر تصویر میں ہم نیو جیٹین بکتہ طور پر دکھا رہا ہے کہ سراخ ہے اس کے بائیں لنس میں جو کئی سارے سوال کھڑے کرتے کیا وہاں پولیس موجود نہیں تھے کیا راٹی کے ساتھ اور لوگ موجود تھے دس گولی ماری گئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگوں نے مارا ہے دو دو وہاں موجود تھے لیکن سب سے بڑی بات یہی کہ کیا پرساسن کے لوگ وہاں نہیں تھے جو بہت بڑا سوال کھڑا کر رہا موسیقی بری نے ساپ طور پر جب ہم سے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے ساپ طور پر کہا کہ ہمیں معاملے کی جانکاری ہو رہی ہے پوسماڈم بھی کرایا دیا گیا ہے اور پوری مسئلے کی جانکرائی جا رہی ہے کہ آخری وائرل فوٹو ہے اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں لیکن سب سے بڑی بڑا سف لہی کہ یہ فوٹو اپنے آپ میں خود گوائی ہے اور وہ سوال کھڑا کر رہی ہے تصویریں کبھی جھوٹ پہ ہی بولتی ہے ایک تصویر کافی ہوتی ہے پوری حقیقت بیا کرنے کے لیے اور ایسا ہی کچھ اس معاملے میں دکھ رہا ہے اب تک جو باتیں پولس کی اور سے بتائی گئی ہیں اب ایک نیا اینگل بھی اس میں کیا سامنے آئے گا عجید آ چکا ہے نشطی طور پر کیونکہ یہ فوٹو اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ منہ بجرنگی کو موت کے بعد دوبارہ گولی ماری گئی ہے اور کئی سوال کھڑے کر رہے ہیں اس کے علامہ منہ بجرنگی جو صلیر ہے اس کے پاس خون بکرا ہوا تھا اور بائیں اسے میں جو اب گولی کے نسان دوسرے فوٹو میں ہے اس بلڈ کو بھی ساپ کر دیا گیا سیدھے وہ نسان دکھائی دے رہا ہے اور بائیں اسے پر یعنی بائیں لنس پر گولی ماری گئی کیونکہ اس کے پہلے دو بار منہ بجرنگی انکاؤنٹر ایک بار پولیس موٹ بیڑ میں کافی گولیاں ہیں کہ سینٹالیس کلرگی سے جندہ بچ گیا تھا اسپطال میں اور ایک بار جہر کے انجیکسن سے بھی موت سے باہر آ چکے تھے منہ بجرنگی تو سعید راٹی کو یہ لگ رہا تھا کہیں منہ بجرنگی واپس جندہ نہ کھڑا ہو جائے اگر جندہ کھڑا ہو جائے گا تو ان سبھی لوگوں کی موت کا فرمان جاری کر دے گا اسی لئے سعید راٹی نے اس کی موت پکتا ہو جائے دوبارہ اس کو گولی ماری گئی ہے اب جو فوٹو ہے اس کی جانٹ کی جاری ہے لیکن سوال یہی کیا اتھر پردیس کی جیلوں کی جو بیوستہ ہے وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہی آج بھی وارانسی جیل میں چھاپا پڑا جہاں مہاکی اڈان بریجیز سنگ بند ہے وہاں کئی سارے موبائل برامہ دے ڈی آجی جیل موجود ہے یو پی کی جیلوں کی جو حال ہے یعنی کسٹڈی میں لوگ مارے جا رہے ہیں کوئی بیوکٹی اب سرچت نہیں ہے پہلے لوگ کہتے تھے کہ جیل نہیں بیل سے در لگتا اب لوگوں کو بیل نہیں جیل سے در لگ رہا ہے بڑے بڑے اپرادیوں پر مارے جا رہے ہیں ماناکی منہ بجنگی اپرادی تھا اپرادیوں کے طرح مارا گیا لیکن کسٹڈی میں مارا گیا تو سوال اس طرح سرکار اور دونوں پرساسن پر ملکل اجیت ہے اس تصویر سے جڑا ایک اہم سوال جو ساننے آ رہا ہے جیسا کی پرمک سچیو جو ہے گری اربند کمار یہ کہہ رہے ہیں کہ فوٹو بارل ہوا ہے اس کی جانکاری مل گئی ہے جان جاری ہے کس طرح سے جانچ کی جائے گی جب سوالوں کے گھیرے میں پولیس ہے بلکل پرمک سچیو کی طرف سے یہی کہنا تھا کہ مجسٹیٹی انکواری ہو رہی جوڈیسلی انکواری ہو رہی اس میں پولیس کی طرف سے کچھ کہنے کا وہ نہیں جوڈیسلی انکواری مجسٹیٹ کرتا ہے اور پولیس اگر اس میں درسی ہے تو ان کے خلاب بھی ایک لیا جائے گا ایڈی ایم کے عدیشتہ میں جوڈیسلی انکواری ہو رہی اس کے لامہ ایف آئی آر درج کر دی گئی اس کے ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ منہ بجنگی کی پتنی کی طرف سے جو تحریر دی گئی جس میں بیرائی سستیل سنگھ اور کئی بڑے نیتھاؤں کا نام فامل ہے اس پر بھی کانونی کاروائی کی جائے گی اس پر بھی بیویشتنا میں ان کا نام فامل کیا جائے گا تو بڑا سوال یہی کیا سب کچھ جیل کے پرسافنک لوگوں کی دیکھ ریکھ میں ہوا کیا پوری گھٹنا پہلے سے ہم چلا رہا ہے کہ اسکرپٹیڈ تھی موت کی تاریخ مکرر تھی منہ بجنگی کی یہ فوٹو اپنے آپ میں ایک گواہی ہے فوٹو یہ اپنے آپ میں ثبوت ہے اور یہ بتانے کے لیے پریابت ہے پری پلاننگ ہاتھیں منہ بجنگی اسی لیے سائر اتنا وقت تھا راٹی کے پاس سنیل راٹی کے پاس ایک بار گولی ماری گئی بڑکو ساپ کیا گیا دوبارہ گولی ماری گئی دونوں کی فوٹو کی کی گئی دونوں فوٹو کو وارل کی گئے کیونکہ یہ فوٹو نہ تو پولیس نے میڈیا کو دی اور نہ ہی اور کسی ادھکاری نے دی یہ فوٹو جیل کے اندر سی وارل کی گئی لوکل جو گروپ ہوتے ہیں اس پر وارل کی گئی پھر یہ فوٹو کے پاک پہنچی پھر یہ عام پبلک تک پہنچ گئی تو سوال یہی کھڑا ہوتا کہ جب سیل کے اندر کوئی نہیں تو فوٹو وارل ہوگی پہلی فوٹو جب آپ دھیان سے دیکھیں گی تو کسی موبائل سے کھچی گئی اور پھر موبائل سے دوبارہ اس فوٹو کو کچھا گیا اور دوسری فوٹو میں سیدھے سی طور پر موبائل سے فوٹو کچھا گیا اس میں بیچ میں کوئی عرود نہیں اس میں ساپ طور پر جو لال گہرہ بلکل کئی اہم سوال ایک بار پھر سے کھڑے ہو گئے ہیں انہیں دو تصویروں کی وجہ سے شکریہ آجویت اس تمام جانکاری کے لیے حالانکہ اب اس پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے جیسا کی پرموکھ سچے اگری کا کہنا ہے کہ فوٹو وارل ہونے کے بعد اب انویسٹیگیشن اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اب یہ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو نشان نظر آ رہے ہیں پہلی تصویر میں نہیں دوسری تصویر میں نشان نظر آ رہے ہیں آخر اس کا سچ کیا ہے اور اب بات کرتے ہیں باہو بلیوں کے بڑھے بی پی کی منا بجرنگی کی حتیہ سے پوروی اور پششیمی اتر پردیش میں نیسے سے گینگ وار کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے اس گھٹنا کے بعد دوسری جیلوں میں بند مافیا ڈان ڈر کے مارے دُبلے ہو رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا تو نہیں مافیا منا بجرنگی کے بعد اگلا کون جیل میں بند باہو بلیوں کا بڑھا بی پی دہشت سے دہل گئے ہیں جیلوں میں بند باہو بلی اپنی سرکشہ کو لے کر چنتت ہیں شاتر کیا جیلوں کے اندر بنا جا رہا ہے گینگ وار کا جال کسی نے سچھی کہا ہے اپرات کی عمر لمبی نہیں ہوتی تین دشت تک آتنگ کا پریائے بنے بجرنگی کی باہششہ حت اب خط ہو چکی ہے پوروانچل سے آتنگ کا ایک اور ادھیایے سماپت ہو چکا ہے پنارس سے لے کر پوروانچل کے ویبھنے علاقوں میں ایک سہتالیس سے کئی لوگوں کی جیون لیلہ سماپت کرنے والے بجرنگی کے جیون کا انتیمت ہے باگ پت جیل میں لکھا گیا اس گھٹنا کے بعد سوبے کی جیلوں میں بند مافیا گینگ وار کی آشنکہ سے چنتت ہیں پریشان ہونے والوں میں ویدھائک مکتار انساری عطیق احمد مل سی بریجیس سنگھ کوکھیا سندر بھاٹی انیل دوجانہ سنجیو مہیشوری سہراب جیسے نام شامل مختار انساری جیسے باہوالی کے قریبی رہے بجرنگی کی ہتیا کے بعد جیلوں میں گینگ وار کی سمحاؤنا بڑھ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بجرنگی کی ہتیا کے بعد اس کے گینگ کے گرگے ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے پلان تیار کرنے لگے ہیں گینگ وار کی آشنکہ کو اس سمیہ بل ملا جب منہ بجرنگی کی ہتیا کے گزدیر بعد ہی لکھنو سے لے کر جرائیم پیشے کی دنیا سے جڑا ہر چہرہ موبائل اور ٹی وی کے ماتھیم سے ایک ایک خبر لینے کے لیے آتر دیکھنے لگا سب کے چہرے پر بس ایک ہی سوال تھا آخر جیل میں بجرنگی کی بولتی کیسے بند ہو بجرنگی کی ہتیا نے بہوالیوں کے سمودائے میں بوال مچا دیا ورارسی کی سنٹرل جیل میں بند چرچی تیمیل مختار انساری کی سرکشہ بڑھا دی گئی وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گینگ وار کی آشنکہ سے پوروانچل کے کئی بہوالی انڈرگراؤنڈ ہو گئے جیل میں بند بہوالیوں کا بڑھا بی پی باگ پا جیل میں منا بدرنگی کی ہتیا کے بعد جیل میں بند بڑے بڑے بہوالی سکتے میں ہیں پرشاسن مان رہا ہے کہ جیلوں کی سرکشہ میں چوک ہوئی ہے پارٹھی نیوزیٹین لکنو موسیقی